نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آج کی تازہ خبر کانگریس اور راہول گاندھی کے دوارہ دو بڑے الزام جو سب سے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں نرندر مودی کی سرکار پر وہ ہے ریفل ڈیل پر اور دوسرا ہے امیر لوگوں کی بڑے بڑے بزنسمن کی کرجہ معافی کرنے پر تو ریفل ڈیل پر اور اس مددے پر راہول گاندھی کتنا سچ بول رہے ہیں ہم اس کا وشلیشن آپ کے سامنے رکھیں گے راہول گاندھی کی زبانی اور اس کے بعد آپ کو اس نشکرش نکالنے پر ہم چھوڑ دیں گے کہ کون سچ بول رہا ہے نرندر مودی کا بیان بھی ہم دکھائیں گے جو انہوں نے راہول گاندھی کو ایک جواب کے طور پر دیا تھا لیکن سب سے پہلے آپ سنیے راہول گاندھی کے ریفل ڈیل پر الگ الگ سمیہ پر دیئے گئے یہ بیان جو کی ثابت کرتے ہیں کہ راہول گاندھی کو یہ ہی نہیں پتا کہ کانگریس نے کتنے میں یہ ڈیل کی تھی اور وہ الگ الگ سمیہ پر الگ الگ اماؤنٹ بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں ذرا راہول حوائی جہاز ہماری UPA دیل میں حوائی جہاز کا دام پانچ سو بیس کروڑ روپے پرتی حوائی جہاز UPA سرکار نے ایک سو چھپیس راہول حوائی جہاز کا کنٹریکٹ تیار کیا تھا تقریبا پانچ سو چالیس کروڑ روپے حوائی جہاز جہاز کے لیے UPA نے پانچ سو چالیس کروڑ روپے دیا تھا UPA سرکار نے راہول دیل ایچ ایل پبلک سیکٹر کمپنی کو دی ایک حوائی جہاز پانچ سو چھپیس کروڑ روپے کا تھا تو دوستو یہ تو ہوگی چار الگ الگ سٹیٹمنٹ لیکن ایک ہی دن میں کچھ ہی سیکنڈز کے انترال پر پانچ سو چھپیس کروڑ سات سو کروڑ کیسے ہو گیا فائیو ٹونٹی سکھ کروڑ ترنڈ انٹو سیون ہنڈرڈ کروڑ ویدن ا فیو سیکنڈز آپ دیکھیں گے راہول گاندھی کی اس سٹیٹمنٹ میں پانچ سو چھپیس کروڑ روپے کا ہوائی جہاز UPA سرکار نے خریدہ تھا وہ ہی ہوائی جہاز سولہ سو کروڑ روپے میں نرینڈر موڈی جی نے خریدہ ہے ہزاروں کروڑ لاکھوں کروڑ روپے کا فائدہ انی لنبانی جی کو کیا میں نے پارلمنٹ ہاؤس میں نرینڈر موڈی جی کے سامنے یہ باتیں رکھی میں نے نرینڈر موڈی جی سے پوچھا آپ نے سات سو کروڑ روپے کا ہوائی جہاز سولہ سو کروڑ میں کیوں خریدہ تو دوستو یہ تو ہو گئی راہول گاندھی کی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آن ریفل ڈیل جس پہ وہ موڈی اور بی جے پی کو گھیڑتے ہوئے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں وہ کتنا کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا ہے اب اگلا بڑا الزام وہ لگاتے ہیں کہ نرینڈر موڈی نے دس بڑے بزنسمنٹ جو ہیں دیش کے ان کا کرزہ ماف کیا ان کو لون دیا گیا تھا اور وہ ماف کر دیا ہے نرینڈر موڈی نے کیونکہ نرینڈر موڈی کی سانٹھ گانٹ ہے دوستی ہے ان بڑے لوگوں کے ساتھ میں لیکن انہوں نے کس پرکار سے کانٹرڈکٹ کیا ہے اس مدی پر خود کو within a few months ایک لاکھ دس ہجار کروڑ سے دھائی لاکھ کروڑ تک وہ اماؤنٹ کیسے پہنچا دیا ہے اور کیسے ہر بار اپنی سٹیٹمنٹ کو کانٹرڈکٹ کیا ہے اب وہ دیکھئے پچھلے دو سالوں میں نرینڈر موڈی جی نے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے کرزہ ماف کیا ہے دس اُدھیوک پتیوں کا ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے ماف کیا کہ جس پرکار سرکار نے ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے ماف کیے پندرہ سب سے امیر لوگوں کا نرینڈر موڈی جی نے پچھلے سال میں ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ ماف کیا ہے دائی لاکھ کروڑ روپیہ ہندوستان کے پندرہ سب سے بڑے انجوں پتیوں کا ماف کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ ہیں کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس راحل گاندھی کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائم پر دی گئی جس میں انہوں نے خود کو کانٹرڈکٹ کیا ہے اب نرینڈر موڈی نے راحل گاندھی کو اس پورے مددے پر لون کے مددے پر کیا جواب دیا ہے کہ کس پرکار سے کانگریس نے ریوڑیاں باٹی تھی اپنے سمیہ میں کتنا لون دیا گیا تھا اور کتنا ڈیفولٹ میں چلا گیا تھا وہ جواب سنیے 1947 سے 2008 تک ہمارے دیش کی سبھی بینکوں نے کل ملا کر کے 18 لاکھ کروڑ روپے کی راشتری ہی لون کے طور پر دی تھی 18 لاکھ کروڑ اتنے سارے کالکھن میں لیکن 2008 کے بات سرپ 6 سال میں یعنی 60 سال میں کیا ہوا اور 6 سال میں کیا ہوا 60 سال میں 18 لاکھ کروڑ اور 6 سال میں یہ راشی بڑھ کر 52 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی لے جاؤ بعد میں موڈی آئے گا روئے گا لے جاؤ یعنی جتنا لون دیش کے بینکوں نے آجادی کے بات دیا تھا اس کا لگ بگ دو گنا لون پچھلی سرکار کے 6 سال میں تیرا بھی بھلا میرا بھی بھلا تو دوستو یہ تھے دونوں لیڈرز کے بیان آپ خود جج کر سکتے ہیں کون سچ بول ہے کون جھوٹ بول ہے ہم اس نشکرش میں نہیں پڑنا چاہتے ہم یہ پوری ذمہ داری آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ یہ ججمنٹ کریں کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جانکاری دیجئے اس بارے میں دوسری چیز NPA پر ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک میں آپ دیکھ کر تھوڑا نشکرش نکال سکتے ہیں تھوڑا ججمنٹ کر سکتے اڑا دے گی اس میں بہت بڑی جانکاری آپ کے لئے لے کر آنے والے ہم اس پر کچھ جانکاری اکھٹا کر رہے ہیں اور کچھ دنوں میں آپ کو ویڈیو دکھائی دے گی تو اس کا ویٹ کیجئے آپ اس ویڈیو کو دعال سے زیادہ شیئر کریے اور یدی آپ ہمارے کام کام کو نیکس لیول پر لے کر جانے کے لئے بہت بہت سہایت ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو کوئی بھی نوٹیفکیشن مس نہ ہو آپ ہمیں ٹوٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے اور آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی تازہ خبر سبسکرائب کریے آج کی تازہ خبر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور ساری نوٹیفکیشن سمیہ پر 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 رابط کیجئے